موسیقی تو کیا میں خوش آمدی ناظرین محسد اللہ خانوں گزشتہ دوروں سے چرچے ہیں ٹیلیوین پر ایک گھر کے اور یہ گھر ہے سابق ڈی جی پاکس لیاقت قائم خانی صاحب کا یہ سابق ڈی جی ہوا کرتے تھے اور جب اپنے عوضر پر سے ریٹائر ہوئے اس کو کچھ عرصہ بعد جب نئے میر آئے کراچی میں تو ان کے یہ مشیر مقرر ہو گئے اب آپ بہت نیوز سن چکے ہیں ٹیلیوین پر دیکھ چکے ہیں دیکھ چکے ہیں کہ کتنا عالی شان محل انہوں نے بنا رکھا تھا سویمنگ پول ہے بڑے بڑے لون ہے بلکہ لون تو کہنا لون سے تو ایسا لگتا ہے چھوٹی جگہ ہے یہ تو بڑے بڑے باغات انہوں نے اپنے گھر میں بنا رکھے تھے پھر جو چیزیں وہاں سے برامد ہوئیں کہ لگجری گاڑیوں کی ایک بھرمار تھی وہاں پر پھر سونے اور ہیرے کے جوائرات پھر تجوریاں جو ہیں جس میں سے ایک تجوری کھولی گئی ہے اور اس میں سے ڈالرز اور غیر ملکی کرنسی برامد ہوئی ہے پھر پرپرٹی گی فائلز اب یہ جو شہانہ انداز ہے اس کے پیچھے فارمولا کیا ہے اس کے پیچھے فارمولا یہ تھا کہ بیس سال میں انہوں نے اکتر پاکس بنائے لیکن بنائے صرف فائلوں میں کاغذوں میں بنائے اصل میں وہ پاکس نہیں بنائے اصل میں وہ بیس پاکس جو ہیں وہ یہاں پر بن گئے جہاں پر یہ محصوف رہا کرتے تھے اور ان کی جو آخری تنخواہ تھی وہ سوال آکھ روپے تھی اور زیادہ دلچسپ آتی ہے کہ ابھی یہ جس پوسٹ پر کام کر رہے تھے یعنی میر کے مشیر کے طور پر وہ اس قوم کے خدمت کے لیے صرف کر رہے تھے وہاں سے کوئی تنخواہ نہیں لیتے تھے کوئی معافضہ نہیں لے رہے تھے یہ میں حیران ہوں کہ ان کو سراحہ کیوں نہیں گیا کہ آپ بھئی معافضہ نہیں لے رہے آپ مفت کام کر رہے ہیں اس قوم کے لیے تو یہ تعریف تو ہونی چاہیے تھے لیکن یہ تعریف بھی ان کی نہیں کی گئی اب یہ ساری صورتحال کچھ سوالات کو جنم دیتی ہے ایک سوال نمبر ایک یہ ہے کہ ان کے خلاف ہونے والی دوزہ تین میں اور دوزہ تیرہ میں جو تحقیقات ہوئیں جو نیاب نے سٹارٹ کی یا انٹی کرپشن نے کی وہ کیوں رکوا دی گئیں کس کے کہنے پر رکی گئیں اس پر نیاب کے خلاف ایک انویسٹیکیش ہونی چاہیے کہ آپ نے اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچائے بغیر کیسے 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 کو رک دیا اس کے علاوہ شاید میر صاحب سے پوچھا جانا چاہیے کہ ایک ایسے بیک گراؤنڈ کا حامل شخص آپ کی ناک کے نیچے بیٹھا یہ سب کام کر رہا تھا اور آپ کو کانوں کان خبر نہ ہوئی یعنی وہ اپنا ایک لائف سٹائل جو ہم نے آپ کو دکھایا ہے اس کے لئے پتہ نہیں کیا لفظ استعمال کرنا چاہیے وہ یہ سب چیزیں ڈیولپ کر رہا تھا یہ غیر ملکی کرنسی جمع کر رہا تھا اور گاڑیاں خرید رہا تھا بڑی بڑی اور آپ کو جو ہے وہ کانوں کان خبر نہ ہوئی یا تو آپ سوئے ہوئے تھے یا آپ نے نظر انداز کر رکھا تھا تو شاید میر کراچی سے بھی پوچھا جانا چاہیے کہ یہ کرپشن اتنے بڑے پہمانے پر کیسے ہو رہی تھی ہم کراچی کے مسائل پر روزانہ بات کرتے ہیں کہ کراچی کے مسائل کیسے حل ہوں گے کراچی کے پیسہ کہاں جا رہا ہے فنڈز کا رونا ہو رہا جاتا ہے کہ یہ فنڈز نہیں ہیں تو جو فنڈز ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں یہ کراسک ایگزمپل آپ کو پتہ لے جائے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں ایک تو ذرا اس کہانی یہ ایک عام لیاقت کائم خانے کی کہانی نہیں ہے یہ پورے کراچی کی کہانی ہے پورے سندھ کی کہانی ہے ایک سٹوری کو آپ انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے چلے جائیں تو شاید آپ کو بہت ساری بیماریوں کا علاج مل جائے جو کراچی کو لائک ہیں اور سندھ کو لائک ہیں تو اس لیے یہ سٹوری بڑی امپورٹنٹ ہے اس پر ہم تھوڑا سا بات کرتے ہیں خوشی شاہ صاحب کی گرفتاری پر ایک مرتبہ پھر پیپلز پارڈیوں میں بیچینی پائی جاتی ہے بیچینی کیا بلکہ اس پر پریس کانفرنس آگئی اس پر بیانات دیا جا رہے ہیں اس کو ایک مرتبہ پھر اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہمارے صاحب بڑی نائنصافی ہو رہی ہے یہ کیا خوشی شاہ صاحب کی گرفتاری واقعی اتنے کم شواہد ہیں کہ ان کی گرفتاری جو ہے اس پر اتنا شور سرابہ ہو رہا ہے چاہے وہ نمرتہ کا کیس ہو چاہے چونیا میں جو واقعات ہو رہے ہیں آن چیف منسلس صاحب وہاں تشریف بھی لے گئے تھے وہاں کے معاملات ہوں ہم نے قصور واکچھ نہیں سیکھا ہم نے نمرتہ جیسے واقعات جو ماضی میں ہوئے ہیں ان سے کچھ نہیں سیکھا قصور میں زینب بچی کا جو واقعہ ہوا تھا اس سے کچھ نہیں سیکھا تھا سیکھا گیا ہوتا تو شاید ہمارے ادارہ حرکت میں آ چکے ہوتے ہیں اور ابھی وہاں پر چونیا کے ایک معصوم بچے کی جو والدہ ہیں وہ جس طرح سے رو رہی ہیں کہ پولس نے ان کے ساتھ کیسے رائع انصافے کی اور کیا کیا ان کے ساتھ کوپریٹ کرنے سے کس طرح سے انکار کیا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جو پولس تشدد کے پچھلے دنوں واقعہ سامنے ہوتے ہیں اس سے بھی سنگین جرم ہے یہ تو اس پر ذرا ہم پروگرام میں بات کریں گے میرے ساتھ صداقت عباسی صاحب موجود ہے پاکستان طریقہ انصاف کے رانوما ہیں عطا تارر صاحب موجود ہیں ملون کے رانوما ہیں عاصف حسنین صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں پاکستان سرزمین پاکستان پارٹی کے رانوما ہیں پی ایس پی کے رانوما اور اشارت عارف صاحب موجود ہیں میں تمام اہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں سب سے پہلے عاصف حسنین صاحب میں آپ سے شروع اوکے عاصف حسنین صاحب سے ہم شروع بھی کرتے ہیں بات لیکن صداقت عباسی صاحب یہ جو آپ کے تحادی ہیں ایمکیوم والے اور آپ سے فنڈز مانگتے رہتے ہیں کراچی میں کہ آپ کراچی کے لئے فنڈز دیں وفاقی حکومت دیں سندھ حکومت تو نہ ان کو اختیار دے رہی ہے نہ فنڈز دے رہی ہے یہ ایک سٹوری نہیں ہے جس سے آپ کو شاید انکوائر کرنا چاہیے کہ پتا چلے کہ کیسے کی ایم سی کا جو فنڈ ہے وہ کہاں جاتا رہا اور وہ ایک آدمی نے اکیلے نے کھایا یا جس نے اس کو پوائنٹ کیا ہوا تھا ان لوگوں نے بھی اس میں سے شیئر وصول کیا یہ کچھ لوگوں کا فرنٹ مین تو نہیں تھا یہ ایک الگ بات ہے کہ ان صاحب کے اپنے آگے انہوں نے فرنٹ مین رکھے ہوئے تھے لیکن کیا یہ کسی کے فرنٹ مین تو نہیں تھے کیا ان کو حصہ دے رہے تھے یہ سب مال بٹورنے کے لئے یہ وہ سوال نہیں ہے جو پوچھا جانا چاہیے بہت شکریہ جی آپ نے موقع دیا بلکل جتنی آپ نے ابتدائیہ میں باتیں کی جتنے آپ نے اس میں شکوک اور شبات کا ادار کیا جتنی آپ نے پاسیبلیٹیز کی بات کی ساری باتیں پوچھتی جانی چاہیے یہی ایک مسئلہ ہے اگر آپ ملک کی بربادی کے بہت سارے فیکٹرز ہوں گے بہت ساری وجوات ہوں گی لیکن ان وجوات میں سے اگر ایک سب سے بڑی وجہ دھوٹیں گے تو وہ اس ملک کے ساتھ جو کرپشن ہوئی ہے جو بد انوانی ہوئی ہے جو پیسے کا ایر پیر ہوا ہے اور یہ آپ کو ایک ایک کیریکٹرز آپ کے سامنے آ رہا ہے اس طرح کے ہزاروں کیریکٹرز ہیں اور یہ سیاستدانوں اور ڈیوروکریٹس کا ایک انہولی الائنگ تھا جس میں سب نے اس گنگا میں ہاتھ دھوئیں لہذا یہ جو سامنے آ رہا ہے اس میں مزید تحقیقات کی جائیں گی تو آپ دیکھیں گے پتہ نہیں کس کس کے اس میں ہاتھ رنگے ہیں یہی ہمارا بیانیاں ہیں جس میں ہم نے الیکشن لڑا ہے اور یہ ہی ہم آج چاہتے ہیں کہ کسی شخص کا تعلق کسی بھی پولٹیکل پارڈی سے ہو انکلوڈنگ گورنمنٹ انکلوڈنگ ہمارے ایلائز اور اپوزیشن اس کا حساب ہونا چاہیے اور اب بھی ہونا چاہیے اور جو جو یہ چیزیں آگے جا رہی ہیں آپ کوم کے سامنے یہ کھل رہا ہے کہ کس بے دردی سے اس کوم کو لوتا جیا یہ آج جو مہنگائی ہے یا جو بے روزداری ہے یا جو ادارے ڈوبے ہوئے ہیں یہ جو آپ جن جن مسائل کی بات کر رہے ہیں پولیس کا نظام نہیں ہے کوئی اور آپ کے ملک میں صحت اور تعلیم کا نظام نہیں ہے اس کے پیچھے یہی چوری چکاری ہے لوگوں کا فوکس اداروں میں رہ کے صرف اپنے کاروار کرنا اپنی کمیشن بنانا لہذا پبلک انٹرسٹ ہے وہ بہت پیچھے رہ گیا کسی وجہ سے اس ملک کے ادارے کام نہیں کرے اسی وجہ سے ملک کرزوں میں ڈوبا ہوا ہے اور اس کے کسپیں اور اس کے جو سود ہیں وہ ہم دیتے دیتے ہمارے سارے بجل کو تبولی بلکل صحیح ہے سر ساتھ ہی رہے گا اور میں امید کر رہا ہوں کہ آپ چند لمحوں میں سٹوڈیو پہنچ جائیں گے آپ کہیں آفیس کے قریبی ہیں بلکل اور تاکہ آپ سے کیمرا پر بات ہوتی ہے لیکن شاہد عارف صاحب یہ سوال آخر پر کی تنخواہ اب ظاہر ہے یہ تو آخری تنخواہ تھی جو وہ اصول کر رہے تھے 1986 میں یہ جنیجو صاحب کے دور میں بھرتی ہوئے اور ان کا بیک گراؤنڈ میں نے چیک کیا ہے بڑے ہی ان کا جو ہے وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق اکنے والے شخص تھے یہ پھر کس طرح سے اوپر آتے گئے آتے گئے ماشاءاللہ ان کے کام میں برکت پڑتی گئی اور 2003 میں پہلی مرتبہ یہ نیاب کے ریڈار پر آئے لیکن جب کوئی شخص اپنے ساتھ اور بھی لوگوں کو کھلا رہا ہو تو پھر اس کے خلاف پوری تحقیقات نہیں ہو سکتی وہ یہی ہوا نیاب کی تحقیقات پہلے رک گئیں پھر انٹی کرپشن کے رک گئیں یہ سوال لاکھ روپے میں مان بے لوں کہ ان کی تمام عمر سوال لاکھ روپے تنخواہ رہی پھر بھی شاید یہ والا لائف ٹائل ہو یہ چیزیں حاصل نہیں کی جا سکتی یہ آپ کے خال میں اتنی امپورٹنٹ سٹوری ہے کہ اس کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے اور یہ صرف لیاقت قائم خانی نہیں ہے اس کے ساتھ بہت سارے لوگ ملوث ہوں گے اگرچہ ان کو اٹھایا شاید جالی اکاؤنٹس کیس سے متعلقہ کہا جا رہا ہے کہ اٹھایا گیا ہے تو یہ تو نیاب کے پاس کچھ شواہد ہیں کہ یہ بڑے ہی شخصیات کے ساتھ چیزوں ملوث ہیں لیکن ان کی اپنی ذاتی سٹوری کو پوری طرح سے انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے دیکھیں یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے بیسی کے لیے آپ دیکھیں کہ ایک گریڈ سولہ تھا اس کا میرے خیال ہے پہلے ایک گریڈ سولہ کا سکیل سولہ کا افسر جو ہے وہ عرب پتی ہو جاتا ہے پندرہ عرب کے تو اس کے گھر سے چیزیں برامو دلی ہیں جو ڈالرز ہیں جو پاکستانی کرنسی ہے جو جو واہرات ہیں جو گاڑیاں ہیں مہنگی گاڑیاں یعنی میرا خیال ہے ہر نسل کی اور ہر رنگ کی اور ہر برینڈ کی گاڑی اور ہر شکل کی ہر شکل کی گاڑی یہاں کھڑی نظر آئی ہے میرا نہیں خیال کہ دل کرتا نہ بننے کا آپ ظاہر ہے ایک دن ایک گاڑی میں جا رہے ہیں تو بندہ پھر اداس ہو جاتا ہے پرشاند یہ بہت ہو جاتا ہے میرا خیال ہے کہ ڈیلی یہ ایک الگ گاڑی استعمال کرتے ہوں گے جتنی گاڑیاں ہمیں دکھائی گئے ہیں نظر آ رہی ہیں تو یہ کیس اس طرح سے ہے کہ دیکھیں اگر یہ گریڈ سولہ کا افسر جو ہے یہ کچھ کر رہا ہے تو یہ اکیلے نہیں کر رہا یہ کر ہی نہیں سکتا ایک گریڈ سولہ کے افسر کی لوٹ مار کا یہ اگر پیمانہ ہے یہ سطح ہے تو جو میئر ہوگا کراچی کا جس کے دور میں اس نے یہ ساری ترقی کی ہے یا جس کا آج مشہر لگا ہوا ہے جو وزیر ہوگا جو چیو منسٹر ہوگا جو سیکٹی ہوگا جو وزیراعظم ہوگا وہ کتنی بڑی اکرپشن کر رہے ہوں گے یہ جو ہم رونا روتے ہیں جو نوے ارب پچانوے ارب ڈالر ہم نے کرزے لے لیے اور وہ کھو کھاتے چلے گئے وہ جناب جو پاکستان میں جو کچھ پیسہ جو کچھ مادنیات جو کچھ فصلیں ہم نے اگائیں وہ ساری کی ساری تواہی بربادی ہو گئی یہ سب کچھ چلا گیا یہ پیسہ سارے کا سارا منتقل ہوا ہے لوگ کی جیبوں میں یا بیرون ملک اساسوں کی صورت میں بینک بیلنس کی صورت میں تو اسی لیے احتساب کی بات کی جاتی ہے کہ ایک میٹر ریڈر جو ہے وہ سیاستدان بنتا ہے وہ پہلے کہیں بلدیاتی الیکشن لڑتا ہے اس کے بعد وزیر بنتا ہے وفاقی وزیر بنتا ہے اور پتہ چلتا ہے جناب پانچ سو ارب کی اس کے پاس جائدادیں بن گئی ہیں ایک دوسرا جو کلر مالی ہے وہ جناب اس کے بعد اتنا بڑا معاملہ کرتا ہے تو یہ ٹیسٹ کیس ہے لیکن پرابلم کیا ہے کہ ہمیں اب نون لیگ سے یا پیپرز پارٹی سے گلانی کرنا چاہیے کہ ان پر تو یہ موہر لگ چکی کہ وہ تھے ہی لٹے رہے وہ آئے ہی سی مقصد کے لیے تھے انہوں نے یہ کاروبار کیا تھا صداقہ عباسی صاحب جو بات کر رہے ہیں واقعی کرپشن ہے لیکن سوال یہ ہے کہ آپ بھی تو اسی نیب کے پر کاٹنی کو کوشش کر رہے ہیں جس نے یہ سارے لوگ ریکاور کیے ہیں جس نیب نے خرشید شاہ کو گرفتار کیا ہے جس نیب نے حمزہ شہباز شریف صاحب کے معاملات جو ہیں واشگاف کیے ہیں جس نے جالی ایکاؤنٹس جو کے معاملات سامنے لائے ہیں اسی نیب کے آپ پر کاٹنی کو کوشش کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں کہ نہ وہ بیورکریسی کا احصاب کرے گا وہ سیاستدانوں کے احصاب کرے گا اور سیاستدانوں سے مراد بھی اپوزیشن کے سیاستدانوں سے اتنی تنقید نہ کریں آپ کے پر بھی ویسے کاٹنے کی کوشش ہو رہی ہے یہ بھی عجیب بات ہے ریمنلز بن رہے ہیں آپ اس لیے اتنی تنقید نہ کریں میڈیا پر الزام کیا ہے کہ ہم جو ناہل ہیں ہماری ناہلی کو یہ نمائیں کرتا ہے ہم ناہل کے پر کاٹنا چاہتے ہیں یہ شور مچا دیتے ہیں ہم چاہتے ہیں اس کے کہ ہماری پرفارمنس پر سوال اٹھائیں آپ کا ہم موں بھی بند کر دیں گے آپ کے ہم آنکھیں بھی بند کر دیں گے آپ کے کام بھی بند کر دیں گے تو یہ جو رویہ ہے موجودہ حکومت کا اس سے یہ معاشرہ تبدیل نہیں ہو سکتا اس سے حالات درست نہیں ہو سکتے خراب ہی ہوں گے ایک سال ہوا ہے موجودہ حکومت کو سال سے بھی اب بڑھ گیا اب ایک سال میں کومنس کم ایک جہت تو نظر آنی چاہیے سم تو نظر آنی چاہیے یہ تو پتہ چلے کہ جی صحیح اگر آپ نے ابھی تک اچھے بیروکریٹ جو ہے وہ اپنی جگہوں پر مناسب بن نہیں لگائے آپ کی اپنی ٹیم جو ہے وہ ناکس چلی آ رہی ہے تو اب ذمہ داری آپ کی ہے چیک اچھا نیب کا سن لیجئے نیب پر ہم اتراز ہم بھی کرتے ہیں حکومت بھی کرتی ہے اپوزیشن بھی کرتی ہے سارے کرتے ہیں بھئی انہوں نے تو یہ سارے کیسز جو ہیں وہ نکالے لوگ گرفتار کیے اس کے بعد کیس چلا گیا عدالتوں میں ہمارا جو قانونی نظام ہے عدالتی نظام ہے اب اس کی بھی کچھ ذمہ داری ہے یا نہیں ہے یعنی کل کی خبر ہے اگر آپ ہی دارے ہیں تو نیب پر ہم درہ میں چاہ رہا تھا اگلے سیگمنٹ میں جب ہم خرشید شاہ صاحب کی بات کرتے ہیں صرف ایک بات کل شال کوٹ کے وہ لوگ جنہوں نے دو نوجوانوں کو جو حافظ قرآن پڑک صرف ابر گسید کے مارا تھا ان کی سزائیں جو ہیں وہ کم کر دی گئی ہیں کوئی پوچھنے والا ہے اس سسٹم سے کہ بھئی آپ ظالموں کے ساتھ ہی ہیں یا مظلوموں کے ساتھ ہی ہیں تو یہ سارے معاملات ہیں جس پر قوم کو غور کرنا کری بلکل صحیح ہے میں اس پر مزید بات کرتے ہیں لیکن میں آصف عسین صاحب اور عطاہ صاحب کو شامل کرلوں پھر میں بریک کی طرف بھی جانا ہے آصف عسین صاحب سب سے پہلے تو مجھے آپ کی ایم سی کے معاملات کو بڑے قریب سے جانتے ہیں یہ بیس پاکس کاغذوں میں بنے اصل میں وہ بیس پاکس جو ہیں وہ لیاقت قائم خانی صاحب کے محل میں بن رہے تھے یہ آخر آپ کے خال میں کیا خوبی ہے ان صاحب میں کہ ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کی سرویسز دی گئیں اور ان کو مشیر مقرر کیا گیا یہ ہو سکتا ہے کہ معلوم نہ ہو ان کے بارے میں چلے میں حسن ازن سے کام لیتا ہے وہ کہتا ہوں کہ میر صاحب کو پتا نہیں ہوگا کہ ان کا یہ بیک گراؤنڈ ہے لیکن اگر آپ کو پتا نہیں ہے تو یہ بھی تو ناہلی شاید ہوتی ہے آسف عسین صاحب ویسے معذر کے ساتھ پتا نہ ہوتا تو کبھی مشیر نہ لگاتے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اپڑی آپ نے جو سوال کیا اس سوال میں ایک جواب بھیج پا ہوا ہے کہ جب آپ نے پوچھا کہ یہ جو تمام لوگ تھے یہ لوگ یہ تب کچھ کر رہے تھے جی بلکل کر رہے تھے اور یہ تو کسی بھی جیسے کہتا ہے کسی ایک منسٹری میں ہونے والی جو کریپشن ہے اس کا ہمیں پتا چلتا ہے اور باقی منسٹریاں اپنا کام کر رہی ہوتی ہیں کریپشن کر رہی ہوتی ہیں اس کا ہمیں پتا نہیں چلتا سیم اسی طرح بلدیا کا سسٹم ہے اس میں ڈائریکٹر سرویسز ہے ڈائریکٹر اچار ہے ڈائریکٹر ایڈوکیشن ہے یہ سب اب ڈائریکٹر ہیل تھے یہ سب اب آ رہا ہے بلدیا میں اور آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں ڈائریکٹر ایڈوکیشن بلدیا کے پکڑے گئے تھے جن کے پاس سے کروڑوں پہ گھر سے برامت ہوئے تھے اور ان کے بستر کے نیچے سے اور کمروں سے علماریوں سے کروڑوں پہ ملے تھے اسی طرح اب یہ لیاقت قائم خانی جو ایک ارتزے سیٹ پر تھے اور ان کا رہن سین ان کا طور طریقہ سب کو پتا تھا اور یہ بھی پتا تھا کہ یہ جو کام کر رہے ہیں اس کام میں کتنی پرسنٹیج لے رہے ہیں اور کیونکہ یہ ساری پرسنٹیج آگے جا رہی تھی لہٰذا کسی کو ان سے مطلب نہیں تھا اصل مطلب یہ تھا کہ کیا وہ اس پرسنٹیج میں ان کا حصہ دیتے یا نہیں دیتے جو کہ دے رہے تھے اور کنٹینیو وہ سیٹ پر موجود تھے میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں بجائے اس کے کہ آپ کسی ایک آدمی کو ذوق کرتے ہیں جب وہ اربر روپے کی کرپشن کر چکا ہوتا ہے آپ اس کا جو لائف اسٹائل ہے وہ جب اس کا چینج ہوتا ہے جب اس کا طور طریقے چینج ہوتے ہیں آپ کیوں نہیں اس پر ہاتھ ڈالتے ہیں آج ان کی یہ جو پروپرٹیز آپ کو ملی ہیں یہ پینٹ ہے بلکل یہ ٹین ٹو ٹونٹی پرسنٹ ہے ٹیٹی پرسنٹ ان کی مختلف ناموں پر اور تقریباً میں کہوں کہ ففٹی پرسنٹ سے زیادہ ملک سے باہر اس وقت پیسہ شکت ہو چکا ہے اور وہاں پر ان کی جائدادیں ہیں یہ اتنے نیک لوگ نہیں ہیں کہ انہوں نے ساری جائدادیں یہاں بنائی ہیں ٹیپ آف دا آئیس بھاگ ہے جو نظر آیا ہمیں یہ ٹیپ آف دا آئیس بھاگ آپ کہتے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے پیسہ تو سے باہر چلا گیا بلکل یہ آپ کا الزام ہے لیکن مجھے یہ چیز بتا دیں آسے بھائی مجھے یہ بتا دیں کہ یہ جو پندرہ عرب روپے چلیں جو گھر سے صرف اشیاء ہی ملی ہیں اس کی اگر مالیت دیکھ لیں پندرہ عرب روپے باقی تو چھوڑ دیں نا وہ جو زمینوں کے کاغذات ہیں وہ تو الگ ہوں گے لیکن مجھے یہ بتا دیں پندرہ عرب روپے کتنے ہوتے ہیں اس سے کیا کراچی کا وارٹر سسٹم ٹھیک ہو سکتا تھا اس سے کیا ٹرانسپورٹ سسٹم ایک بالکل نہیں شکل لے سکتا تھا اس پندرہ عرب روپے سے کیا پندرہ ہسپٹالوں کے پندرہ نئے وارٹ بن سکتے تھے یہ پندرہ عرب روپے کتنا ہوتا ہے جتنے کی اشیاء صرف ان کے گھر سے ملی ہیں یہ کچھرا تو صاف ہو ہی سکتا تھا کچھرا تو اٹھائے جا سکتا تھا کراچی میں صرف اگر آپ کو فلیڈ خریدنی ہے گاڑیاں خریدنی ہے تو تقریباً دیڑ سو سے دو سو گاڑیاں کچھرا اٹھانے کے لئے استعمال ہوتے ہیں وہ پانچ سے چھے عرب روپے اس کے لئے چاہیے اسی طریقے سے جو ڈسٹک آپ کے ہیں ان ڈسٹکوں میں اگر آپ کو کچھرا اٹھانا ہے تو وہ کچھرا اٹھانے کے لئے آپ کو منتھلی ایک ڈسٹک میں تقریباً پندرہ سے بیس کروڑ روپے چاہیے ہوتے ہیں اس کا مقصد یہ کہ یہ پندرہ عرب روپے آپ کے سال بھر کے کچھرا اٹھانے کے لئے کافی تھے جو کہ کرپشن کی نظر ہو گئے ہیں اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں نالوں کی صفائی کیلئے پچاس کروڑ روپے سندھ گورنمنٹ نے دیئے تھے اور اسی طریقے سے شاید پاکہ نباسی کے دور میں دس عرب روپے میر صاحب کو دیئے گئے تھے اور اس دس عرب روپے میں ایک رات میں ایک رات میں میر صاحب نے ساڑھے چھے عرب روپے صرف بیک لوگ پائلے سائن کر کے اور اس کے صبح ہونے سے پہلے پہلے چیک جو ہے وہ بینکوں میں چلے گئے تھے اور اپنا کمیشن لے لیا گیا تھا جس کی تحقیقات ہو رہی تھی جس کا کیس جو ہے وہ نیب نے میر پہ بنایا ہوا تھا آپ یہ پسندیدہ لوگوں میں تھے اسی طرح جس طرح منسپل سرویسز ان کے پسندیدہ لوگوں میں تھے بلکو صحیح ہے صرف میں آپ کو صرف یہ بتاتا چاہوں میں آسف بھائی واپس آتا ہوں آپ کا ایک چیز بتاتا چلوں لیکن کہ ابھی بھی یہ صاحب جو سابق ڈی جی تھے یہ ابھی بھی اتنے باقت جا رہے ہیں کہ جو اس وقت موجود ہیں ڈی جی ہیں فاق مرزا صاحب ڈی جی پاکس ان کی کرسی پر یہ بیٹھتے ہیں ان کی کمرے میں یہ بیٹھتے ہیں سارے کام عملی طور پر یہ دیکھتے ہیں ڈی جی پاکس جو ہیں وہ صرف دستخط کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں ان کا کمرہ ان کے ملازمین ان کی کرسی یہ استعمال کرتے ہیں ابھی بھی اتنے پاور فول ہیں اب یہ کیسے ہو سکتا ہے اب یہ جو ہم کہتے ہیں نا کیونکہ کچھرا اٹھانے کے لیے گاڑیاں نہیں ہیں جو پیشل دو ہفتہ سے ہم رو رہے ہیں کہ کیم سی کے پاس تو گاڑیاں نہیں ہیں اب کیم سی کے پاس گاڑیاں کیوں نہیں ہیں اس کا وہی جواب دیں جو شکوا کر رہے ہیں میں اگر مجھے آسا اجازت دیں تو میں اعتاد صاحب کو شامل کر لوں اعتاد صاحب اب اس کے باوجود آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی احتساب جو ہے وہ صحیح نہیں ہو رہا یا احتساب میں آپ کو جو کامٹن نظر آتی ہیں یا آپ لوگ جو ہیں وہ خوشی شاہ صاحب کے لیے بھی کھڑے ہو گئے کہ خوشی شاہ صاحب کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے کیوں اٹھا لیا گیا ہے ابھی بھی آپ صاحب اتنے ہوش روئے انکشافات سامنے آنے کے باوجود بھی آپ احتساب کے عمل پر تنقید کرتے ہیں عطا صاحب جی بلکل ہم کرتے ہیں جی اور بجاہ طور پر کرتے ہیں اور جائز طور پر کرتے ہیں اور اس کی میں کیس سٹڈی آپ کے سامنے رکھوں گا اور دلیل سے بات کروں گا ہم نے لاہور کے اندر راول پنڈی کے اندر خیصلہ بات کے اندر ملتان کے اندر پنجاب میں ہماری گورنمنٹ تھی ہم نے مارڈن لائنز کی اوپر سالٹ بیس مینجمنٹ کے سسٹمز قائم کیے ہم نے کمپنیز بنائی جنہوں نے یہ آؤٹسورس کیا ٹینڈرنگ کے ذریعے دنیا کی بہترین کمپنیز نے ان ٹینڈرنگ میں حصہ لیا اور آپ لاہور میں آکے دیکھ لیں جو ڈمپرز آئے جو ویس کلیکشن مشینز آئیں جو سرکوں کی دھلائی کے لیے مشینز آئیں ایک افیکٹیو میکنزم جس میں اکاؤنٹیبلیٹی بھی شامل تھی وہ سسٹم بزا کر کے بقاعدہ اس کو ان پلیس کیا گیا اب ہو کیا رہا ہے کہ نیب جس کو انکوائری کرنی چاہیے تھی ان جیسے واقعات کی جہاں پہ یہ دی جی پارکس نے اتنی اتنے اساسے بنا لیے وہ ہماری سولیڈ ویس کی انکوائری کر رہے ہیں انٹرنل میکنزم دیکھی ہمارا پہلے دن سے یہ مطالبہ تھا کہ نیشنل اکاؤنٹیبلیٹی آرڈننس کے اندر بہت بڑی سکرم یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی اوور سائٹ نہیں ہے یعنی چیئرمن نیب جب ایک انکوائری کو اوپن یا کلوز کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں کوئی ایسی باڈی اس کو اوور سی نہیں کرتی کہ کیا یہ فیصلہ درست طور پہ کیا گیا یا غلط طور پہ کیا گیا اور ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ جو بیروکرسی کے معاملات ہیں اس میں سو ترہنکے دیکھیں میں بھی اس سسٹم کا حصہ رہا ہوں آپ کی رپورٹنگ ہوتی ہے آپ کے کئی ادارے ہیں جو ہر افسر کی فینانشل انٹیگریٹی کے اوپر اور باقی معاملات کے اوپر گورنمنٹ کو وقتاً فوقتاً ریپورٹس بھیجتے ہیں پھر ایسی آرز کا سسٹم ہے جس کو ان کے جو سپیرر آفسر ہوتے ہیں وہ انڈور کرتے ہیں مگر آپ ستم ضریفی یہ ہے کہ اس وقت جب پنجاب کے اندر میں بیٹھا ہوں ادھر لاہور میں پنجاب کے اندر جتنی کرپشن آج کل ریمپنٹ ہے پچھلے پندرہ سال میں نہیں تھی کس دپارٹمنٹ میں سر پوسٹنگ ٹرانسفرز اور میں نام لیتا ہوں سر میں آپ کو ڈپٹی کمیشنل لاہور ہاؤزنگ ڈپارٹمنٹ کے اندر آپ کے جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں میں آپ کو نام لے سکتا آفسروں کے یہاں پہ ایڈمنیسٹریٹیو سیکرٹیز دو دو کروڑ پر ہاں مانگنے اس کی وجہ ہے میں پوری چین آپ کو ڈراؤ کر کے دیتا ہوں کہ ایسن جمیل گجر نامی آدمی جو ہے جو پنجاب کے اندر کینگ مکر ہے جس نے بزدہ سال آپ کی اپوائٹمنٹ کروائی اس وقت بھی پوسٹنگ ٹرانسفرز کے پیسے لے رہا ہے اچھا ابھی بھی موجود ہے ابھی پیچھے ہمارے ہیں کہ وہی لگانا چاہیے جس کا ثبوت آپ کے پاس ہو سر سنی سنا یہ بات جی میں آپ کو پروف کر سکتا ہوں پرا ریکٹ ہے مجھے موقع دیجئے میں نے بڑی پیشنٹلی بات سنی اس وقت ڈپٹی کمیشنل لاہور سالیہ سعید اسی سالیہ سعید کا بہنوئی اسمان موظم ڈی جی الڈی اے اسی سالیہ سعید کی دیورانی آئیشہ حمید ڈی جی لینڈ ریکارڈ میرے پاس کرین شارٹس اپنے فون میں موجود ہیں جس میں پیسے مانگے جا رہے ہیں اس وقت ان کی انٹی کرپشن میں انکوائری چل رہی ہے میں دلیل کے بغیر یا ثبوت کے بغیر بات کرنے والا شرط نہیں ہوں میں نے دس سال پنجاب گورنمنٹ میں گزارے ہیں میں انٹرنل میکنزم سے بھی واقف ہوں اور جس طرح بیوراکرسی آج کل کام کر رہی ہے میں اس سے بھی واقف ہوں اس وقت آئیشہ حمید کا ایشو ٹیک اپ کیا ایک نیوز چینل نے انٹی کرپشن نے اس کی انکوائری کھولی وہ دن دہارے افسروں سے پیسے مانگ رہی تھی اب اس کی جی ٹھانی ڈی سی لہور ہے جی ٹھانی صاحبہ کا بہروی جو ہے وہ ڈی جی الڈی اے اور میں آپ کو بتاؤں پنجاب کی بیوراکرسی سیور سیکریٹیرٹ میں یہ باتیں ہوتی ہیں کہ جی کون کتنے پیسے کمارا اور کون کتنے پیسے مانگ رہا ہے مجھے یہ بتائیے اس وقت دینگی کا ایشو ہے پتہ نہیں آپ نے آگے جاکہ اس پر بات کر رہی ہیں کہ نہیں آج کے دن تیرہ سو انتالیس لاروہ کے سپیسمنز ملے ہیں یہ کریمنل نیڈیجنس کس کی ہے ہم کس کے سامنے یہ رونا روئے کہ ایک نااہل شخص بزدار صاحب جو ہیں وہ کیا اس عودے کے اہل تھے کہ ان کو یہاں پہ پنجاب جو سب سے بڑا صوبہ ہے بارہ کروڑ بادی کا صوبہ ہے اس کا وزیرہ لگایا جاتا اب جب اس طرح کا کمزور ایڈمنسٹریٹر چیف ایگزیکٹر صوبے کا آیا افسروں نے نیچے دیکھا یہاں تو چیک کی کوئی نہیں ہے یہاں پنجاب میں پولیس آپ نے نہ ایفیشنٹلی کام کر پا رہی ہے نہ پولیس کو صحیح طریقے سے کام کروایا جا سک رہا ہے اور چیف ملسل صاحب آج گئے ہوئے تو وہ کہتے ہیں اگر سسٹم کام کر رہا ہوتا تو مجھے یہاں نہ آنا پڑتا یہ انہوں نے خود اطراف کیا تو جس جنگی کی آپ بات کر رہے ہیں اس پر ہم پروگرام میں آگے جل کے بات کرتے ہیں میں ایک مختصر بریک لے لوں خوشید شاہ صاحب کی بھی بات کرتے ہیں کہ کیا واقعی نائنصافی ہوئی ہے پیپرز پارٹی صحیح شور مچا رہی ہے یا انہیں انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے جو بے نامی جائے دادے ہیں اور جو ان کے فرنٹ مینوں کے نام آ رہے ہیں کہ ان کے نام پر انہیں جائے دادے بنائی ہوئی ہیں تو یہ کیا الزامات درست ہیں ایک مختصر بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں ابھی بریک میں سیلکورٹ سے ہمارے رپورٹر ہیں حامد کالون صاحب ان کی کال آئی انہوں نے کہا کہ آج ابھی شاہد عارف صاحب جو بات کر رہے تھے جو واقعہ تھا دو بچوں کو دو بھائیوں کو لنچنگ کی گئی تھی ان کو تشدد کر کے مار دیا گیا تھا ان کے ملزموں کی سزا میں کمی کر دی گئی اور ان کی سزا محدود کر دی گئی اور تقریباً اب وہ موری ہو گئی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آج اسی علاقے میں ایک واقعہ پیش آیا ہے جہاں پر کسی پرانی دشمنی پر ایک شہری کو بلا کر اس کے دشمنوں نے یا جن کے ساتھ ان کی رنجش تھی انہوں نے مار دیا اور مارنے کے بعد اس کی جو ہے اس کے تھانے جا کر اس کے خلاف ڈکیتی کا پرچہ درس کرا دیا کہ ہم نے ایک ڈکیت کو مار دیا اب اس بندے کے جس کا نام بلال ہے جو مقتول ہے اس کو لے کر جو ہے وہ اس کی ڈیڈ باڈی کو لے کر سارا دن ڈی سیو کے آفیس کے باہر ان کے اہل خانہ بیٹھے رہے ہیں لیکن ابھی بھی اس بندے پر ڈکیتی کا پرچہ برقرار ہے اور ان کی دادرسی نہیں ہو رہی اب وہ فٹیج اور وہ سب چیزیں موجود ہیں وہ انہوں نے مجھے بھی بھیجی ہیں وہ ایف آئی آئر کی کوپی شاید ہم تھوڑی درے میں آپ کو سکرین پر دکھا بھی دیں کہ ایک مقتول پر ایف آئی آئر بھی ہو گئی ہے ڈکیتی کی یعنی آج بھی یہ ہو رہا ہے تو یہ تو یہ اس ناہلی کے ساتھ میں نے ضروری سمجھا کہ میں آپ کو اس کی وضاحت کر دوں کہ آج بھی یہ چیزیں ہو رہی ہیں جو ہم آگے جا کے اگلے اسے ہم بات کرتے ہیں لیکن خوشید شاہ صاحب پر ذرا آ جائیں یہ خوشید شاہ صاحب کی گرفتاری جو ہے یہ عطا تارت صاحب میں آپ سے شروع کر لیتا ہوں چلیں مجھے یہ بتائیں کہ خوشید شاہ صاحب پر اگر الزام ہے کہ انہوں نے آمدن سے زائد اساسے بنائے ہیں اور آپ بھی یہ ماضی میں الزام لگاتے رہے ہیں کہ خوشید شاہ صاحب جو ہیں وہ کرپٹ ہیں آپ انہیں میڈر ریڈر کہتے رہے میڈر ریڈر کہتے رہے اور آپ کہتے رہے کہ انہوں نے اتنا مال کیسے بنا لیا یہ آپ نے نام دیا انہیں تو آج آپ ان کے حق میں کھڑے ہو گئے ہیں کہ خوشید شاہ صاحب کے ساتھ بڑی ذاتی ہو رہی ہے تو پرنسپل سٹینڈ کیا ہے تارت صاحب آپ کہ خوشید شاہ صاحب کرپٹ ہیں ان کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے یا پرنسپل سٹینڈ کیا ہے آپ کا کہ نہیں وہ معصوم آدمی ہیں دیکھیں جی پرسوں جب نیشنل اسیمبلی کا سیشن تھا فلور آف تا ہاؤس ہم نے پروٹیسٹ کیا اور خوشید شاہ صاحب کے ارسٹ کے حوالے سے کیا ہماری ڈیمانڈ یہ تھی کہ ایک آنڈربل ممبر آف تا نیشنل اسیمبلی ارسٹ ہوا ہے کم از کم سپیکر نیشنل اسیمبلی کو جب وہ نیاب کا علامیہ پڑھ رہے تھے اس کے بعد پروڈکشن آرڈر جاری کرنے چاہیے تھے تاکہ وہ فلور آف تا ہاؤس آئے اور بتائے کہ جی کن الزامات پر اس کو گرفتار کیا گیا ہے اور پور الزامات کہاں تک سچ ہیں جو آمدن سے زائر اصاسوں والے کیسز ہم نے ماضی میں دیکھے ہیں اور ہماری کئی پارٹی کے لوگوں پر وہ بنائے گئے ہیں ابھی تک ساتھ ساتھ مہینے گزر گئے ہیں ریفرنس فائل نہیں ہوا جب کچھ نہ ملے تو آمدن سے زائر اصاسوں کا الزام لگایا جاتا ہے اور یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ دیکھیں یہ طرفہ حساب جو ہے الزام تو آپ بھی لگاتے تھے آپ زمانی لگاتے تھے آپ دیپ گرفتار کر رہیے الزام تو آپ بھی لگاتے رہے ہیں آپ کے پاس اگر کچھ نہیں تھا آپ الزام کیوں لگاتے تھے دیکھیں جب بات ہوتی تھی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے کوئی حالات آئیڈیل نہیں رہے ماضی کے اندر ٹربلنٹ ٹائمز بھی آئے ہیں بٹ اس طرح کی درخواست بازی اداروں کو لیٹرز لکھ کے اپنی پولٹیکل جو ہے وہ بمس کو سیٹسفائی کرنا جھوٹے الزامات لگانا ہماری دیکھیں پولٹیکل پوائنٹ کوئنگ چلتی رہی ہے مگر ہم نے نوے کی دہائی کے بعد ہم بہت آگے آئے ہم نے جارٹر آف ڈیموکرسی کے بعد ہمارے تعلقات میں بہت بہتری آئی نہیں یہ جو خوشی شاہ صاحب کے بارے میں آپ کہتے رہے ہیں میں پچھلے دور کی بات کر رہا ہوں میں بلکل کہتے رہے ہیں میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہوتی رہی بٹ جھوٹی درخواست بازی اور اداروں کو درخواستیں لکھنا ریفرنس فائل کروانا اور اپنا حال یہ ہے کہ ابھی تک ہیلیک آپٹر کیس کا ہمیں نہیں پتا کہ اس کا انجام کیا ہے وہ کھلا یا بند ہو گیا ہے مزید عظم صاحب کے خلاف چلی ہے تاریل صاحب آپ نے یہ ادراف تو کر لیا نا کہ وہ پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ تھی جو آپ خرشی شاہ صاحب کے خلاف الزامات لگا رہے تھے وہ صرف جھوٹے الزامات تھے وہ پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ تھی آپ کے خلاف کوئی فیکس نہیں تھے وہ جھوٹے الزامات تھے ہمیں کوئی آر نہیں ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایلین کا ٹربلنٹ ریلیشنشپ رہا ہے اور اس کے اندر اس طرح کی پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہوتے لیے مگر ہم نے کبھی اداروں کس میں انوال نہیں کیا یہ میرا پوائنٹ ہے چھیک ہے جتنا غلط آپ کر رہے تھے اتنا غلط جائز ہے جتنا غلط یہ کر رہے ہیں وہ زیادہ ہے اب اتنا غلط جائز ہے جتنا غلط آپ نے کیا نہیں دیکھیں دیکھیں اداروں کے دیکھیں نیب جیسے ادارے کے حوالے سے وزیر اعظم پاکستان نے واشنگٹن کے اندر کہا کہ شاہد خاکان نے کہا تھا کہ اگر میں کرپ ہوں تو مجھے گرفتار کر لو تو میں نے کر لیا اب نیب کی کریڈبلیٹی کے اوپر جب یہ خود سوالات اٹھائیں گے ان کے اپنے وزیر سبتین خان کو ریسٹ کیا جاتا ہے اٹھارہ دن بعد فیزیکل ریمانڈ ان کا ختم ہو جاتا ہے ہمارے حملہ شہباد صاحب کی باری آتی ہے تو ان کو اٹھاسی دن رکھا جاتا ہے تو یہ جو ڈسپیریٹی ہے کہ گورنمنٹ کے ٹریجری بینچی سے جو لوگ براجمان ہیں اور میں ایک اور بات یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں کاؤنڈبلیٹی سے ہٹکے آج کل جو یہ اوے کلچر شروع ہوئے نا جی جو سیاست کے اندر اوے کلچر آیا جس کے تحت فوات چودری صاحب نے ایک اینکر کو حملہ کیا شباز گل صاحب نے خاتون اینکر سے بتمیزی کی اب نیم الحق صاحب ایک اینکر کے پیچھے پڑ گئے ہیں تو یہ بہت جلد سب کی باری آنے والی ہے اس اوے کلچر کو بھی کنٹرول کرنا ہوگا کیونکہ ہم نے تو بکتا ہے سیاستدانوں نے مگر اب آپ کی باری آنے والی ہے اس پہ بھی چھوٹی سوچ پچار کرنا چاہیے رائیٹ جی باسی صاحب اب دو تین چیزیں ایک تو مجھے یہ بتا رہا ہوں بڑی امپورٹنٹ باتیں ہوئیں ایک تو یہ کہا گیا کہ آپ پرڈکشن آرڈر کیوں نہیں جاری کر رہے یہ تو ان کا حق بنتا ہے نا وہ آ کے فلور آف دا ہاؤس بتائیں کہ جی میں نے کرپشن کی یا نہیں کی اپنی صفائی میں فلور آف دا ہاؤس ان کے پرڈکشن آرڈر جاری ہونے چاہیے کانون کے مطابق یہ کانون صحیح ہے غلط ہے جب کانون ختم ہو جائے گا تو نہیں ہونا چاہیے لیکن جب کانون موجود ہے تو یہ ہونا چاہیے دوسری بات انہوں نے بڑا سیریس الزام لگایا ہے ڈی سی لاہور کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پنجاب میں غیر کانونی چیزیں ہو رہی ہیں رشوت لی جا رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس سکرین شارٹس اور وہ چیزیں ثبوت موجود ہیں یہ الزام سنجیدہ الزام لگا رہے ہیں آپ کے بیورکراتز پر جو لاہور میں ہو رہی ہے ڈی سی لاہور کے علاوہ آسن اقبال گجر پر آسن اقبال گجر پر جی جو زیادہ امپورٹنٹ وہ کہہ رہے ہیں آسن اقبال گجر جو ہیں وہ تبادلے کرا رہے ہیں اور پیسے لے کر کرا رہے ہیں یعنی کہ صرف تبادلے نہیں کرا رہے ہیں پیسے لے کر کرا رہے ہیں جی سر باسی صاحب چلنجی لائن ڈروپ ہو گئے دوبارہ میں آ رہے ہیں شاد عارف صاحب دیکھیں جی بات یہ ہے دو تین چیزیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ عجیب و غریب سیاست کا ایک تو جرم اور سیاست کا جو ملاب ہے نا وہ ملک کے لیے اس قوم کے لیے معاشرے کے لیے بہت خطرناک ہے اور یہ سارے اس کے نتائج ہیں جو بھوگت رہے ہیں کہ ایک آدمی جرم کرتا ہے اور وہ اپنا جرم چھپانے کے لیے یا اس جرم کو ایک اپنی طاقت بنانے کے لیے وہ سیاست میں آتا ہے وہ کانسلر بنتا ہے وہ ایم پی اے بنتا ہے ایم اے بنتا ہے ایم نیسٹر بنتا ہے وزیراعظم بن جاتا ہے اور پھر وہ اپنی سیاسی اسبیت کو سیاسی طاقت کو استعمال کرتا ہے اپنے پچھلے جرائم کو چھپانے کے لیے نئے جرائم کرنے کے لیے اور یہی وجہ ہے اور کہ جب وہ سارے کا سارا طالعب گندہ ہو جاتا ہے تو پھر جو تارد صاحب کہہ رہے ہیں میں ان کا بہت اعترام کرتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ یہ پوائنٹ سکورنگ نہیں تھی یہ حقیقت تھی مسٹر ٹین پرسنٹ کی جو بات جب ایٹی ایٹ میں چلی تھی تو یہ حقیقت تھی اور اس کا ثبوت سب سے بڑا ثبوت ہے کہ جو مطمہ بینظیر بھٹو کے مقرر کردہ پریزیڈنٹ تھے جس پر انہوں نے سجدہ شکر ادا کیا تھا انہوں نے وہ سارے الزامات دھو رہا ہے کہ واقعہ تن وزیراعظم ہاؤس جو ہے جرائم کا گڑ بنا ہوا ہے کرپشن کا گڑ بنا ہوا ہے یہ کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں تھی یہ حقیقت تھی بعد میں بھی جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ جو منی لاننگ اور فیک اکاؤنٹس کے حوالے سے انویسٹیگیشن شروع کی تھی لیاب نے وہ انویسٹیگیشن پھر رکوا دی گئی تھی نہیں خود دیکھیں جناب چودری نسار علی خان صاحب نے پریس کانفنس کی 2015 میں خرشید شاہ کا نام لیا اور یہ بھی کہا جو آج بات سامنے آ رہی ہے کہ اسی اکاؤنٹ سے آیان علی کے ٹکٹ بنتے ہیں اسی اکاؤنٹ سے جناب بلاول بھٹو کے ٹکٹ بنتے ہیں اور انہی کے مرات یہ تو اس ریپورٹ میں لکھا جو ہے ایف آئین اے ریپورٹ سابنٹ کی تھی یہ نسار علی خان نے بطور وزیر داخلہ پریس کانفنس میں یہ بات کی تھی اب ہوتا کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم جب اسبیتوں کے شکار ہوتے تو بجائے اس کے کہ جو غلط کام ہوا ہے ہم اس کو غلط کہیں جب شخصیت کا معاملہ ہوتا ہے تو ہم بجائے اس کے کہ شخصیت کو غلط کہنے کے اس اصول کی بنیاد پر جو ہم نے وضع کیا ہوتا ہے ہم دلائل تبدیل کر لیتے ہیں شخصیت وہی رہتی ہے دلائل اپنے تبدیل کر لیتے ہیں خرشید شاہ کے بارے میں کون نہیں جانتا سکھر میں ایک ان کے جو علاقے کی چھوٹا سا ہسپتال ہے جہاں ایک مریل سی ٹوٹی پھوٹی ایمبلنس کڑی ہوئی تھی چھ مینے سے کام نہیں کر رہی تھی اور کاغذات میں وہاں پانچ ایمبلنسز درج ہیں وہ پانچ باقی چار جو پیسے کھائے خوشی شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے سکول ہمارے علاقے میں سکول اس لئے بننا ہے کہ وفاق ہمارے حصے کے پیسے نہیں دے رہا پیسے نہیں دے رہا اور سکولوں کا حال یہ ہے کہ جتنے سکول ہیں بیشتر سکول جو ہیں وہ بڑیروں کے ان کے رشتہ داروں کے ان کے جو چمچے کٹچے ہیں ان کے وہ ڈیرے بنے ہوئے ہیں جی ڈیرے بنے میں اور وہاں پر ایک ایک سکول میں جس میں بلکل ٹھیک ہے سر تیسری بات تیسری بات یہ ہے کہ وہ ہی انہی صاحب کو بنایا گیا پبلک کاؤنٹ کمیٹی کا چیرمن اور وہ سارا کام کرتا تھا کہ جی آپ یہ کیس آپ کا کلیئر یہ کیس میرا کلیئر تو خدا کے لیے یہ جو نئے باب کام کر رہا ہے اس میں جو خامیہ ہیں یہ وہ اسی دور کی خامیہ ہیں جب آپ کی حکومت تھی پیپلز پارٹی کی اگر آپ نے دور نہیں کی آپ دور ہوں گی کسی وقت ہوں گی لیکن اس وقت جو ہے اس کو کام کرنے دیں اگر ایک کلرک جو ہے مالی بھرتی ہوتا ہے کلرک کے طور پر اربو روپے کا مالک ہے تو یہ وزیروں نے یا ایم پی ایز نے ایم میریز نے اس سے زیادہ پیسہ کمائے ہیں ان کو سزا ہونے دیں کسی معاشرے کو ایک دفعہ پاک صاف ہونے دیں اب خرشید شاہ کی بھی صفائی دی جائے گی حضب خدا کا کل کو جاکت قائب خانی کے صفائی دینے والے بھی آ جائے گی طرح صاحب کے دیکھیں آپ ان کا بھی تو ایک پوائنٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم نے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر رہے تھے ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا ہمارے پاس وہ ثبوت نہیں تھے مطلب وہ بے گناہ ہیں ہم نے کہہ دیا بات یہ ہے کہ جس خرشید شاہ کو قومی اسمبلی میں آ کر صفائی دینے کا یہ پھر باقی مجرموں نے کیا قصور کیا ان کو بھی قومی سمجھ رائے جی اباسی صاحب صداقہ اباسی صاحب صاحب دو چیزیں ایک تو مجھے یہ بتائیے احسن جمیل گجر صاحب کا نام لے کر تاریل صاحب الزام لگا رہے ہیں کہ ان کے پاس ثبوت ہیں وہ کسی بھی فورم پر لے جا کر دے سکتے ہیں کہ احسن جمیل گجر صاحب پیسے لے کر ٹرانسفرنگ کروا رہے ہیں اور پورے یہ سی ایم وہ بنے ہوئے ہیں یہاں پر اس علاقے میں اور اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈی سی لہور سالیہ سعید صاحب پر الزام لگا رہے ہیں کہ یہاں پر بے ذابط کیوں کی اور کرپشن کی بھرمار ہوئی ہوئی ہے سر یہ تو بڑا سنجیدہ الزام ہے باسی صاحب کیسے رسپونڈ کریں گے اس کو میری باری آئی ہے اور آپ نے دو دفعہ تاریل صاحب کو نمبر دیا ہے جی جی یہ ان بیوروکریٹس کے نام لے لے کے ان کا پرسل پوائنٹ سٹور کر رہے ہیں جی ہو سکتا ہے ان کے ذاتی ان سے کام ہو آہ تو بالکل صحیح ہے تو آپ ان کو عدالت میں لے جائے نا سر ڈیفیمیشن کا نوٹ لے کریں کیونکہ 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 میں نے ان سے پوچھا ہے کہ آپ کے بعد ثبوت ہیں وہ دے سکتے ہیں وہ کریں میں ثبوت دے سکتا ہوں تو اس لیے ہم ان کا نام لے رہے ہیں میں نے آپ کے پروڈیسر کو بجوار دیئے میں نے آپ کے پروڈیسر صاحب کو بجوار دیئے آپ پونئر کریں جی جی باسی صاحب عباسی صاحب صداقت عباسی صاحب آچھا چلیں صداقت عباسی صاحب کی لائن ڈوب ہوگی دوبارہ صداقت عباسی صاحب کا پوائنٹس پر آنا بہت ضروری ہے کیونکہ وہ ناراض ہو رہے ہیں میں اس میں اضافہ کروں گا تارد صاحب نے جو الزام لگا ہے وہ سنگین الزام ہے یہ باتیں مارکیٹ میں بھی پھیلی ہوئی ہیں وزیراعظم کو اور وزیراعالہ کو تحقیقات کرانی چاہیے تاکہ کل کو یہ کہے کوئی نہ کہہ سکے کہ یہ بھی پوائنٹ سکورنگ تھی دیکھیں آج اگر یہ جرم ہو رہا ہے اور اگر ہو رہا ہے تو اس کی سزا ملنی چاہیے جو کل جرم ہوا ہے اس کی بھی سزا ہونی چاہیے جو پرسوں جرم ہوئے اس کی بھی سزا ہونی چاہیے میں نے جو عرض کیا ہے کہ جرم اور سیاست کا ملاب اب ختم ہو جائے اس نے معاشرے کو تبا کرتا بالکل ٹھیک ہے آصف عزین صاحب سر یہ جرم اور سیاست یہ شاید کراچی کی بیماری بھی یہی تھی کہ سیاست اور جرم یہ ملے ہوئے تھے اور سالہ سال سے دہائیوں سے ملے ہوئے تھے اور آپ اس بات کا اطراف کرتے ہیں آپ نے جب بھی اس پارٹی میں آیا تو آپ نے پرانا سارا چیزوں کا اطراف کر کے لوگوں کو بتا کے کہ یہ سیاست میں کیسے جرائم ہوتا رہے یہ کتنی بڑی بیماری ہو صدب آپ اس کا کیا ہے دیکھیں جی پہلے تمہیں ایک چیز آپ کو بتاؤں ابھی آپ دسکس کر رہے تھے آفتہ روپے سندھ کے حوالے سے خوشی صحیح شیاط آپ کے حوالے سے سندھ وہ صبح ہے جس میں سب سے زیادہ حکومتی جو شخصیات ہیں وہ ان والد ہیں کرپشن میں اور آپ کے صاحب نے چیز منسٹر سے لے کر بیشتر منسٹر کے اوپر یہ مقدمات چل رہے ہیں سندھ وہ صبح ہے جس میں تین سو سے زیادہ جو بیروکریٹ سے وہ کرپشن میں ان والف ہو کر پلی بارگننگ کر کر دوبارہ اپنی سیٹوں پر اس وقت آ چکے اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان میں بہت بڑا سخم ہے ایک تو قانون میں دوسرا اس کی امپلمٹیشن میں اس لیے کہ جب آپ جزہ اور سزا کی طرف نہیں جاتے تو یہ خوف جب ختم ہو جاتا ہے تو ہر آدمی کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میرا کچھ نہیں بگڑنا یہی وجہ ہے کہ وہ پولیٹیشن ہو وہ بیروکریٹ ہو یا کوئی بھی یہ خورشی شاہ صاحب کا احضاب ٹھیک ہو رہا ہے یا غلط بڑا سر جیسا آدمی ہو یہ خورشی شاہ صاحب کا احضاب آپ کے حال میں ٹھیک ہو رہا ہے دیکھیں خورشی شاہ صاحب کے دیکھیں خورشی شاہ صاحب کے بارے میں ایک عرصے سے میڈیا بتا رہا تھا کہ وہ شخص ایک میٹر ریڈر تھا اور آج اربو اور کھربو روپے کہ مٹھیں ریلٹہ بلک پلیک لیکن کے نون لیگ نون لیگ اور حکومتی سطح پر اتنے انیو کہاں پہنے یا باہر انہوں نے انگام پہنچ ت bastante تیجا اور یہی سب کچھ ہوتا رہا Index ساتر سال میں کہ پاکستان میں غریب آدمی آج پنجاب میں میں دیکھ رہا تھا کہ وہ جو کینسر کی دوائے تھی اس کے لیے احتجاج کر رہے لوگ جو دوائے کل مل جایا کرتی تھی آج نہیں مل رہی آج آج پنجاب کتے کے کٹے کی نہیں مل رہی سر کتنے وبائی امراض پہلے میں کوئی کتے کے کٹے کی نہیں مل رہی میں یہاں پر بالکل ایک بات بتا دوں کہ دیکھیں اب وقت آ گیا کہ یہ جزا اور سزا کی طرف جانا پڑے گا چائنا موڈل اپنانا پڑے گا کرپشن میں ملوث کوئی پولیٹیشن ہو یا بیروکریٹ ہو یا کوئی بھی آپ مکمل طور پر سپورٹ کر رہے ہیں حکومت کو جس پر قوم اعتماد کرتی ہے اس کو رائیڈ سر میں بالکل سپورٹ کر رہا ہوں بات پہ کہ چائنا موڈل کی طرف جائیں اور سزا موت کا پانو نافذ کریں اگر آپ خوف کی طرف نہیں لے کے جائیں گے سزا موت نہیں دیں گے کیا مطالبہ کر رہے ہیں بلکل بلکل ضروری ہے اس کے بغیر نہیں ہوگا آپ کیسے صحیح کریں گے اس معاشرے کو آپ اوپر سے لے کے نیچے تک ایک عام ابھی پڑکشن آرڈر جنا جاری ہونے پر اتنا شوڑ شرابہ ہو جاتا ہے اور گرفتاری پر اتنا شوڑ شرابہ ہو جاتا ہے تو آپ تو لٹکانے کی بات کر رہے ہیں سر کیسے یہ متحمل ہوگی یہ قوم یہ تو آپ روزانہ مر رہا ہے نا حق مر رہا ہے نا حق مر رہا ہے اس کے اس حالت پر کوئی پوچھنے والے نہیں ہے اور آج جس طرح کی لوٹ مار ایک بریک کے بعد ایک بریک کے بعد بات مکمل کے جیسے صاحب کو لائن لائن پر باسی صاحب سے کچھ باتیں ضروری کر رہی ہیں باسی صاحب کی لائن ڈوب ہو گئی ہے ایک مختصر بریک کے بعد واپس ہا رہے ہیں کہ اگینس جانا پسند نہیں آیا اگر آپ برا نامانے گستاخی نے سمجھے تو ایک چھوڑا سا شکوا میں بھی کرلوں کیا آپ نے بھی ہم سے وعدہ کر رہا تھا کہ سٹوڈیو پہنچیں گے لیکن نا جانے کیوں نہیں پہنچ بھائے کوئی مجبوری ہوئی ہوگی آپ کی اس لئے بار بار لائن ڈروپ ہو رہی ہے ہماری بات نہیں ہو پا رہی ہے اب آپ جواب دیجئے جو آپ کہنا چاہ رہے تھے تارٹ صاحب کی بات کرو یہ چاہ رہا ہوں کہ آج سے تو بیس ایک دن پہلے میری تارٹ صاحب سے اسی طرح پروگرام میں آیا جتنی ورچائپ کی باتیں ہیں جتنے بیوروکرائٹس کے نام ہیں انہوں نے سارے نام گنوا ہے اور ان کو مطلب میں کہتا ہوں ہم عمران خان سے سیکھیں آپ ایک کسی تیارے ڈپٹی کمیشنل سے اور اس کے پی اے سے ڈرتے ہیں ہم نے تو نواز شریف صاحب وزیعہ ان کے ثبوت جا کے عدالتوں میں دیئے اور ان کو نائل کر رہا تھا دوسری بات یہ کہ جو آپ نے کرپشن کی بات کی اور جو نے آپ کو آئیں بائیں شائیں کیا یہ ان کا ڈکلیٹ یہ بات تھی کہ خرشید شاہ صاحب کو میٹر ریڈر سے عربوں پتی کرنے کی بات رانہ صدانے کی جی عربوں پتی بات پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ تھی وہ وہ صرف پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ تھی وہ ثبوت نہیں تھے ان کے پاس جو کچھ یہ کرتے رہے جو انسار وزیر داخلہ داخلہ میں عوام کی تنخواہ لے کے پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ لیکن سر وہ ابھی تارت صاحب نے خود کہا ہے کہ وہ پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ تھی اور یہ کوئی بری بات نہیں ہوتی اتنی بری نسار صاحب نواز شریف صاحب تنخواہ امار دے کے پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرتے رہے اگلی بات سنیں جس بات پہ نواز شریف صاحب نائل ہوئے ہیں اور آج صدا بھگت رہے ہیں جس کو یہ مان کے نہیں ہے یہ یہی کیس ہوتا ہے کہ لوگ پبلک سرونٹ ہوتے ہیں ان کے وہ ان کے اساسے بڑھ جاتے ہیں اور وہ اساسوں پہ کیس ہوتا ہے اگر طرح خانی صاحب کو آپ دیکھیں ان کے خلاف ایک بھی رسکیت نہیں ہے ان کے پاس کرپشن کا ایک بھی ثبوت نہیں ہے ثبوت یہ ہے کہ وہ لاکھ رفے تنخواہ لینے والا بندہ کیسے چار یا پانچ رفے کا مالک بن جا پرشید شاہ صاحب جو میٹر ریٹر تھے بقول مستمدیک نون کے وہ پانچ سو رفے کی اساسے کیسے بنے کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ کرپشن نہ ہوئی ہو نواز شریف صاحب جو ان کے لیڈر ہیں ان کی تقریریں سن لیں الیکشن کے دورانی کا مطلب ہے نواز شریف صاحب پچھلے دس سال جھوٹ بولتے رہے یہ دس پرسن مستر ٹین پرسن پسٹ پسٹ میں مشہور کیا تھا ترے محل پسٹ میں مشہور کیا تھا تاٹھ ملین ڈالر کی لوٹ مار کرنے کی بات پسٹ نے کی تھی یہ چھوڑی نسار صاحب یہ آسر خواجہ آسر صاحب سر لیکن یہ تو بتائیں نا یہ جو ابھی آپ اتنا بڑا الزام لگایا انہوں نے کہا کہ احسن عمیر گجر صاحب جو ہیں وہ یہاں کے چیف منسٹر کے طور پر ایک طرح سے اپنا اصر و سوق استعمال کر رہے ہیں اور پیسے لے کر ٹرانسفریں پوسٹنگ کر آ رہے ہیں یہ اس الزام کو کیسے رد کریں گا یہ حمد کریں جرد کریں اور ثبوت لے کے کسی عدالت میں جائیں جی ویسے تو وہ جائیں یہ اینٹی کرپشن میں ہم گئے میں ہیں اچھا آ چلیں اگر اینٹی کرپشن میں جیسے ہم نے صداقتہ باسی صاحب باسی صاحب اگر وہ سزا دلا دیتے ہیں ہم آپ کو مان لیتے ہیں آپ نے تقریباً 20 دن پہلے میں یہ بات کی تھی آپ کا ڈی جی اینٹی کرپشن اس نے کیس کلوز کر دی ہے یہ دیکھئے آپ نے مجھے بھی بجھوائے ہیں میرے پاس بھی آ گئے ہیں لیکن یہ تو سر ووٹس ایپ چیٹس ہیں جس میں جا جس میں جا جس کی بلانت میں یہ اینٹی کرپشن پجاب اینٹی کرپشن میں جو کیس ہے وہ بھی موجود ہے اس میں جی تارے کرپ آپ پڑے لے کی آدمی ہے جی اس طرح کسی بندے پہ سرکاری ملازم پہ ون وے ہو سکتا ہے اگر آپ کی کوئی زمین ٹرانسفر رمون نہ کی ہو جی آپ ان سے ازام لگاتے ہیں جو جواب نہیں دے سکتے بلکل صحیح ہے چلیں یہ انہوں نے چونکے انہوں نے ازام لگایا ہے ایسن گجر صاحب پہ اور صالح صحیح صاحب پہ تو ہم ان دونوں کو انوائٹ کر لیں گے پروگرام کے بعد ذرا کیا کر وہ ہمارے پکل کے پروگرام میں شرک کر لیں اور اپنی پوزیشن واضح کر دیں تو یہ اب ہماری ذمہ داری کہ ہم ان کو انوائٹ کریں جی شاہد عارف صاحب کچھ آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں عباسی صاحب بات یہ ہے کہ جب امران خان صاحب الزام لگایا کرتے تھے تو میاں نواز شیف صاحب کا اس سے پہلے ازاداری صاحب کا یہی جواب ہوتا تھا کہ آپ عدالتوں میں جائیں اور ہم لوگ صحافی بھی اور عمران خان اور ان کے ساتھی بھی یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھیں آپ پبلک آفیس اوڈر ہیں آپ جواب دیں پبلک کو جواب دیں عدالتوں میں ہم کیوں جائیں تو اب جب کہ آپ پر یہ الزامات لگ رہے ہیں بلکہ آپ پر تو نہیں لگ رہا الزام لگ رہا ہے آسن گجر پہ آپ کہتے ہیں عدالتوں میں جائیں آپ انکوئری کرے ہیں کہ یہاں پنجاب میں یہ تاثر کیوں ہوئے کہ حسن اقوال گجر جو ہیں وہ کینگ میکر بنے ہوئے ہیں اور ان کے کہنے پر فیصلے ہوتے ہیں یہ ذرا مہربانی کر کے آپ اس طرف ہیں اچھا صاحب میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں ہم نے ضرور الزام بھی لگائے لیکن ہم نے الزام کو عدالتوں سے ثابت بھی کیا میاں نواز شریف صاحب آج جیل اچھا اگر جیل سات رہے ہیں تو وہ انہی کیسے میں جس پہ ہم نے ان کو جا کے وہاں پہ ان کو عدالتوں نے پرسکیوٹ دروایا اگر زرداری صاحب آج اندر ہیں تو وہ اسی وجہ سے کہنے کی بات یہ ہے یہ اگر اس طرح کا کوئی الزام لگاتے ہیں تو کسی فورم پہ جا کے کوئی ڈاکومنٹ دیں ٹی وی پہ پیٹ کے الزام لگانا مناسب نہیں ہے ہم تو یہ کہتے ہیں یہ اس طرح اس طرح مجھے ریسپونڈ کرنے کا موقع دیجئے گا دوسری طرف یہ کہ جب ان کے مجرموں کو جب کوئی عدالت پکرتی ہے یہ کالی پتیاں مان جا جاتے ہیں ملکو صحیح ہے سر لیکن یہ چیزیں میں چاہ رہا تھا کہ اس پر بھی ہو جائے اگرچہ میں اس پر زیادہ بات ہونی چاہیے یہ جو کارکردگی کا معاملہ ہے کہ نہ پولیس کنٹول ہو رہی ہے نہ سندھ میں کتے کے کٹے کی ویکسن دستیاب ہے بچے مر رہے ہیں نہ یہاں پر جو لوگ بچوں کے ساتھ جاتی کے واقعات ہیں اس میں پولیس کسی کو پکڑنے میں کامیاب ہو پائی ہے جب وہ بچہ غائب تھا والدہ دہائیاں دیتی رہی ہے اور پولیس جو ہے وہ اس کو ٹالتی رہی کہ تم داتا صاحب جا کے چیک کرو دورا میلے میں چیک کرو کہ میلے میں تو نہیں بچہ چلا گیا اس پر بھی ذرا گفتگو ہو جائے آپ کو طرح صاحب کہنا چاہ رہے ہیں اور اگر چاہیں تو اس پر بھی خیالات کا اظہار کر دیں کیونکہ یہ آپ کے دور میں بھی ویسے دور وہی دور ابھی بھی چلا رہا ہے تبدیل ہی نہیں آئی کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں تارہ صاحب آپ دیکھئے آپ دیکھئے میں زینب زینب انویسٹیگیشن کیس میں میں کیونکہ ہم پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ فیلیٹڈ تھا میں خود قصور گیا آپ کو پتا ہے کہ زینب کا کلپرٹ کس طرح پکڑا گیا ہم نے ایک کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر ہر میل ممبر جو کسی زینب کے کلپرٹ کو پکڑنا کوئی کریڈٹ ویسے مازد کے ساتھ آرہ صاحب یہ کوئی کریڈ لینے کی بات نہیں ہے اس کی وجہ یہ اس سے پہلے گیارہ بچیوں کا واقعہ ہوا آپ نے نہیں پکڑا ہے تو میڈیا نے ہائی کریڈ تو آپ کو پکڑنا پڑا ہے کہ مجھے مجھے پوائنٹ اسٹیبلش کرنے دیں یہ اچھی بات ہے آپ مجھے پوائنٹ اسٹیبلش کرنے دیں میں بات کیا کرو آپ نے مجھے بیچ میں دیں آپ آپ کریڈ لیں گے نا دو منٹ میں کہ زینب کے کچے ملزم کو ہم نے پکڑ لیا یہ بان سائیڈٹ مچ چلائیے بان سائیڈٹ مچ چلائیے زینب مرڈر کیس کا بندہ کس طرح پکڑا گیا دیکھئے زینب مرڈر کیس کا کلپرٹ اس طرح پکڑا گیا کہ ایک فرنزک لیب موجود تھی ایک کلومیٹر کے ریڈیس چندر جی آئی ٹی بنائی گئی جی آئی ٹی نے تمام میل میمبر کا ڈی اے نے لیا چار سو بیاسی ما سیمپل میچ کیا تو وہ کلپرٹ پکڑا گیا یہ ہوتے ہیں سسٹم یہ ہوتا ہے سسٹم کہ آپ چار مہینے کے در چار آئی ٹی چینج کرتے ہیں آپ نے چار آئی ٹی چینج کیا کل ورلڈ بینک نے کہا کہ ہم پنجاب کو کوئی ایڈیا کرنا نہیں دے سکتے کیونکہ آپ کے سی ایم کی پرفارمنس بہت بری ہے پوائنٹ جو میں اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ ہم نے جو پنجاب کے در ایک گورننس کا موڈل بنایا تھا دنگی کس نے قبول کیا جی بلکل گورننس کا جو موڈل آپ نے بنایا تھا لیکن میں سر مہزد کے ساتھ بہت شکریہ دا کرتے ہوئے آپ صرف کا وقت ہم ہو گئے لیکن میں صرف یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جس سسٹم کے آپ آت کریں کہ ہم نے گورننس کا یہ سسٹم بنایا تھا میرا سوال یہ ہے کہ یہ واقعہ باروہ واقعہ زینب کا رونما کیوں ہوا تھا کیونکہ آپ کی پولس کا سسٹم آپ نہیں بنا سکے تھے اور مرنس کا سسٹم آج بھی نہیں بنایا جا سکا پولس کا سسٹم ہوتا تو گیاروہ نہیں پہلی بچی کا ملزم پکڑا جاتا اور گیاروہ واقعات نہ ہوتے باروہ واقعہ میں جا کے جب میڈیا نے شور مچایا سوشل میڈیا پر کیمپین سری تو آپ کو ہوش آئی اور آپ نے ایک فورنزک لیب سے اس کی وہ کروا دی لیکن وہ سسٹم جو ان واقعات کو روکتا وہ سسٹم موجود نہیں تھا نہ تب تھا نہ اب ہے اس نے کریڈٹ نہیں لیا جا سکتا کہ ایک فورنزک سائنس ایجنسی نے ایک ملزم پکڑ دیا تھا وہ ملزم باروہ واقعہ پیشنگ ہو آیا تھا وہ سسٹم موجود نہیں تھا میرا سوال تو یہ ہے بارال میں تمام اہمانوں کو شکریہ ادا کروں گا اداد دیجئے اللہ حافظ